یہ دنیا رہ سے سو بھری پڑی ہے وگیان بھی رہ سے سلجانے کا دعویٰ وحی تک کرتی ہے جہاں تک اس کی پہنچ ہے لیکن کہی جگہ آج بھی اس بات کی گوائی دیتی ہے کہ وگیان کی خود جہاں پر ختم ہوتی ہے بھگوان کی شکتی وحی سے شروع ہوتی ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں اس مندر کے بارے میں جو آپ کو آپ کے پورے جیونکال میں ایک بار اوشہ دیکھنا چاہیے اور یقین کیجئے جب آپ اس مندر کے درشن کریں گے تو آپ کو بھی بھگوان پر بھروسہ ہو جائے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بھولینات کے کیدارنات مندر کے بارے میں کیدارنات ہندو دھرم کے سب سے مہتو پورنا مندروں میں سے ایک ہے یہ اترہ کھنڈ میں چوڑا باڑی گلیشئر کے پاس مندہ کنی ندی کے تٹ پر سمودر تل سے 3583 میٹر کی اچائی پستت ہے کیدارنات مندر بھارت کے بارہ جو تلنگوں میں سے ہے اور مہا بھارت کالب سے اس کا مہتو ہے کیدارنات اترہ کھنڈ کے اتری ہمالے میں بھارت کے چھوٹا چار دھام تیرتستان میں چار پرمک سلو میں سے ایک ہے کیدارنات کا ناکیول ہندو دھرم میں ایک اچھ مہتو ہے بلکہ اس سے جڑی کچھ پورانک کتھائے بھی ہے آج ہم آپ کو کیدارنات کے بارے میں ایسے ادنیا تتھے بتانے والے ہیں کہ اسے جان کر آپ کے بھولینات کے اوپر کی آستہ اور بڑھ جائے گی پورانک کتھائے کہتی ہے کہ جب نر اور نارن وشنو کے دو افتاروں نے بھرت کھنڈ کے بدری کا راشر میں کٹھور تپسچہ کی تو انہوں نے ایک شیولنگ کی پوجہ کی تھی جو پرتوی سے سندر روپ میں نکلا تھا اس نے بھگوان شیو کو پسند کیا جو تب نر اور نارن کے سامنے پکٹ ہوئے اور انہیں ایک اپہار مانگنے کے لئے کہا نر اور نارن نے تب بھگوان شیو سے کیدارنات میں ایک جھوٹی لنک کے روپ میں ستائی روپ سے نواز کرنے کا اندرد کیا تاکہ جو لوگ یہاں بھگوان شیو کی پوجہ کرنے آئے وہ اب جیون میں اپنے دکھوں کے گلام نہ بنے کیدارنات کے بارے میں ایک دلچسپ تتھیا اس کے نام کی ورپتتی ہے اتیت کی ایک کہانی کہتی ہے کہ ایک بار خود کو راکشسوں سے بچانے کے لئے دیوتاؤں نے اپنی سرکشا کے لئے بھگوان شیو کی پوجہ کی تب بھگوان شیو پرکٹ ہوئے اور ایک بیل کا روپ دھارن کر لیا انہوں نے کوڑورم سے کہا کہ بتاؤ کسے چیرنا ہے اور کسے فاڑنا ہے اپنے سینگ سے بھگوان شیو نے راکشسوں کو نشتہ کر دیا اور انہیں مندار کی نی ندی میں پھیک دیا اسی پرکار کیدارنات نام کوڑورم نام سے لیا گیا ہے کیدارنات کی کب نیاد تھٹھوں میں سے ایک کیدارنات مندل سے پاسو میٹر کی دوری پر بھہیونات جی کا مندل ہے اور یہاں مندل کیدارنات مندل کے اتر ہی دشا میں ایک پہاڑی پرستیت ہے کیدارنات مندل کے بعد کیدارنات میں بھہیونات مندل سب سے لوگپریہ مندلوں میں سے ایک ہے یہاں مندل بھگوان بھہیو کو سمرپت ہے جنہیں شیو کا مکہ گھنڈ مانا جاتا ہے پربو کا ہتھیار ترشولہ ہے اور ان کا وہان کتہ ہے مندل کے دیوتا کو شترپال یا شیتر کے سنرکشک کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے پورانک کتھا کے انوصار جب بھاری برف گرنے کے کارن کیدارنات مندل سردیوں کے مہنوں کے دوران بند ہو جاتا ہے تو بھہیونات مندل میں دیوتا مکہ مندل شیتر کے ساتھ ساتھ پورے کیدارنات گھاٹی کی رکشہ کرتے ہیں کیدارنات مندل سے بھہیونات مندل پاسو میٹر دور ہے یہ ہستان کیدارنات مندل اور سمپورنا کیدارنات گھاٹی کے شاندہ درشے پرستر کرتا ہے کیدارنات میں لنگم بھگوان شیو کے بارہ جوتی لنگوں میں سے ایک ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمالے کو آشیرواد دیا تھا اور انہیں بھگوان شیو کی بھکتی سے نم رکھا اس کا اتحاس اس سمیسے ہے جب نر اور نارین بھگوان وشنو کے دو اوتاروں نے بھگوان شیو کی تپسیا کی تھی جس سے بھگوان شیو پرباویت ہوئے اور انہوں نے بھگوان شیو کو کیدارنات کے ایک چوتیر لنگ کے روپ میں نواز کرنے کے لیے راضی کیا تاکہ بھکت جو شیو کا آشیرواد لینے یہاں آئے وہ یہاں موکش کی تلاش کریں گے کیدارنات مندر کم سے کم بارہ سو سال پرانا ہے جو ہر سال ہمالے اور اسے دیکھنے آنے والے لوگوں کو آشیرواد دیتا رہتا ہے کیدارنات گھاٹی اتراخن راج کے انہیں حصوں میں سولہ اور سترہ جن دو ہزار تیرہ کو ابھوت پور رباد آئی تھی سولہ جون کو لگ بک سات بچ کر تیس منٹ پہ کیدارنات مندر کے پاس بھوش کلن اور تیس بارش ہوئی بہت چور سے چیک سنائی تھی اور لگ بک ساڑے آٹھ بجے سورہ باڑی تال یا گاندی تال سے مندہ کنی ندی سے بھاری ماترہ میں پانی نکلنے لگا اپنے راستے میں جو بھی ہائے اس سب کو بہا کر لی جائے رہا تھا سترہ جن دو ہزار تیرہ کو صوبہ قریب چھے بچ کر چالیس منٹ پہ پانی فر سے سرسوتی اور گاندی تال سے بھاری ماترہ میں بہنے لگا جس کے ساتھ گرڈ چٹانوں اور شیلہ کھنڈوں کے بڑی ماترہ میں پرواہ آیا اسی دوران ایک وشال چٹان کیدارنات مندر کے پیچھے اٹک گئی اور اسے باڑ کی کہہر سے بچا لیا مندر کے دونوں کناروں پر پانی جمع ہو گیا جس سے ان کے راستے میں آنے والی ہر چیز نشٹ ہو گئی یہاں تک کی پرٹیکش درشی ندیکہ کی ایک بڑی چٹان کیدارنات مندر کے پیچھے کی اور آکر گری اسی پرکار ملبے میں رکاوٹ پیدا ہوئی جس سے ندی کے بہاو اور ملبے کو نقصان سے بچانے کیلئے ندی کے بہاو کو روک دیا گیا اسی وشال چٹان کو آج لوگ بھیم شیلا کے نام سے جانتے ہیں کیدارنات مندر کے مکھے پوجاری کرناٹک کے ویر شیو سمودھائے کے ہیں حالانکہ بادرینات مندر جیسے کیدارنات مندر کے مکھے پوجاری پوجا نہیں کرتے ان کے نردیشوں پر مکھے پوجاری ساہیے کو دوارا پوجا کی جاتی ہے پردھان پوجاری سردی کے موسم میں دیوتا کے ساتھ اکھی مٹ جاتے ہیں مندر کے لیے پانچ مکھے پوجاری ہے اور وہ ایروٹیشن سے ایک ورش کے لیے پردھان پوجاری بن جاتے ہیں گھرک شیطر یوٹ کے بعد پانڈو بھائی روشی ویاس کی سلا پر شیو سے ملنے یہاں آئے تھے کیونکہ وہ یوٹ کے دوران اپنے پریجنوں کی ہتیاں کے لیے شما چاہتے تھے حالانکہ شیو انہیں معاف نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے ایک بیل کا روپ دھارن کیا اور پہاڑیوں پر مویشوں کے بیچ چھپ گئے جب پانڈو انہیں دھوننے میں کامیاب رہے تو انہوں نے خود کو پہلی بار زمین پر گرا کر گائب ہونے کی کوشش کی بھائیوں میں سے ایک بھیم نے ان کی پوچھ پکڑ لی جس سے وہ ان کے سامنے اپستیت ہو گئے اور انہیں شما کر دیا پانڈو بندووں نے تب کیدارنات میں پہلی پہلا مندر بنایا تھا بعد میں شیو کے شریر کے بھاگ چار انہیں ستانوں پر پکٹ ہوئے اور ساموہی گروپ سے ان پانچ ستانوں کو پانچ کیدار کے روپ میں جانا جاتا ہے آدھی گروہ شنکرہ چارے کی سمادھی یہاں سب سے لوگ پریہ پریٹک آکرشنوں میں سے ایک ہے کیدارنات مندر کے تھوڑا پیچے ستھت ہے یہاں کیدارنات میں سب سے ادھک دیکھے جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ یہاں بھی مانا جاتا ہے کہ شنکرہ چارے کیدارنات آئے اور آٹھویں شٹابدی میں انہوں نے اپنے چار مٹھوں میں سے ایک کے ساتھ اس پویتر مندر کی ستھاپنا کی انہوں نے 32 ورشہ کی نبیتہ آئیوں میں اس تان پر نیلوان پرابٹ کیا کیدارنات مندر کے یہ ادنیات تتیا نشتیت روپ سے آپ کو ہمالے بھگوان کے درشن کرنے کی اچھا کے ساتھ چھوڑ دیں گے اس لیے مہادیو کو شردانجلی ارپت کریں کیدارنات دھام کے کپاٹ کھلنے کی تتھی جلد ہی شردہ لوگ کی لیے گھوشت کر دی جائے گی کیدارنات کے کپاٹ کھلنے پر ایک لمبی عوبجارک پوجا کی جاتی ہے کیدارنات کے راول سب سے پہلے بھگوان شیو کا آشیرواد لیتے ہیں اور لنگم کو دیکھتے ہیں جب کیدارنات کے دوار کھولے جاتے ہیں کیدارنات بس نیٹ وک نئی دلی اور دہرہ دون سے اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے یدی آپ نئی دلی میں اترتے ہیں تو سب سے اچھا طریقہ دہرہ دون تک جانے کیلئے بس لینا ہے جو بھارتیہ راج جانی دلی سے لگ بگ دو سو ساٹھ کلومیٹر دور ہے کشمیری گیٹ برش ترمینلز اور دلی میں آنن ویہار برش ترمینلز تو پرمک انتر راجیہ برش دیپو ہے جو دہرہ دون کے لیے نیعمیت بس سیوا چلاتے ہیں ایک بار دہرہ دون میں آپ کیدارنات کے لیے بس لے سکتے ہیں ایسی سلیپر، نون ایسی سلیپر، ولو ایسی اور سیمی سلیپر بس میں سے چھنے کے لیے بہت سارے وکلب ہیں کیدارنات پہنچنے کے لیے آپ ہری دوار سے بس بھی لے سکتے ہیں ہری دوار اور کیدارنات کے بیچ کی دوری لگ بک ایک سو پچیس کلومیٹر ہے اور بسوں کو دوری تائے کرنے میں لگ بک پاچ گھنٹے لگتے ہیں گواریکنٹ کیدارنات سے نکٹم موٹر یوگ کے شیطر ہے کچھ ہیلیکاپٹر سلیوسس بھی ہے جسے آپ مندل لے جا سکتے ہیں اور اسی ہیلیکاپٹر سے نیچے آ سکتے ہیں میں نے اس کی ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں ڈالی ہے ضرور دیکھیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کسی وشیش وشیہ کے بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ سے نئے ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں